اینا ما سقفو جہاں کہیں بھی پائے گئے سقفو وجیدو پائے گئے اللہ سوائے بحبل من اللہ اللہ کے اہد کے وحبل من الناس اور لوگوں کے اہد کے سوائے اللہ کے اہد کے اور سوائے لوگوں کے اہد کے یہودیوں پر زلت ڈال دی گئی ہے اور یہ زلت ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے دو صورتوں میں استثناء ہے ایک اللہ کے اہد کے ساتھ اور ایک بندوں کے اہد کے ساتھ حبل رسی کو کہتے ہیں مراد اہد ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ بند جائیں یا لوگوں کی رسی کے ساتھ بند جائیں اللہ کے اہد میں آ جائیں یا لوگوں کے اہد میں آ جائیں اللہ کے اہد میں آنے کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جنگ کی حالت میں کسی بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا خواتین کو قتل نہیں کیا جا سکتا معذور افراد کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور ان کے وہ علماء کرام وہ مشایخ وہ مذہبی پیشواہ جو جنگ میں شامل نہیں ہیں اپنی عبادت گاہوں میں ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہے اللہ کا اہد کہ اللہ کے اہد کی وجہ سے ان کی بچت ہو جائے اور وہ محفوظ رہ جائیں دوسرا طریقہ کہ لوگوں کے ساتھ مسالحت کر لیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مسالحت وہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی مسالحت ہو ہو سکتا ہے کہ مسالحت کافروں کے ساتھ ہو نصارہ کے ساتھ ہو مشرقین کے ساتھ ہو تو اس صورت میں یہ اس زلط کے بظاہر اسباب سے محفوظ رہ جائیں یعنی اللہ رب العزت نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہودیوں پر قیامت تک کے لئے زلط ڈال دی گئی ہے اور ان کے اوپر مسکنت ڈال دی گئی ہے آگے آرہا اسی آیت میں اگلے ٹکڑے میں کہ ان کے اوپر زلط اور مسکنت ڈال دی گئی ہے ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ زندگی بھر کرتے رہے ہاں اللہ کے اہد کی وجہ سے بچ جائیں ان کے بچے بچ جائیں عورتیں بچ جائیں اور وہ لوگ جو معذور ہیں اپاہج ہیں یا ان کے مذہبی پیشوا اور اگر یہ خود بچنا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ اس کے لئے صلح صفائی کے ساتھ رہنا اور لوگوں کے ساتھ مسالحت کر لینا حکومتوں کے ساتھ مسالحت کر لینا تو اس صورت میں ان کی بچت کسی درجہ میں ہو جاتی ہے دو ہزار سال سے یہودی دنیا میں زلیل و خار پھر رہے ہیں آج بھی جبکہ مسلمانوں کا سب سے بترین دور ہے سیاسی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں ہیں حالات ہیں اس کے باوجود مسلمان پچاس سے زائد ممالک میں حکومتیں قائم کر کے بیٹھے ہیں ساٹھ کے قریب قریب جو ہے چھوٹے بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے یہودیوں کی تاریخ سب سے پرانی تاریخ ہے چار ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ان کی تاریخ اور حال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اوپر غاسبانہ قبضہ وہ بھی کوئی قانونی حکومت نہیں ہے وہ بھی قانونی ملک نہیں ہے اور وہ بھی ملک نہیں بنیادی طور پر ایک چھاؤنی ہے جو قیامت سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک آخری مارکے کے طور پر وہاں پر یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کو تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے یا انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہے بنیادی طور پر یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں اپنا ایک نظریہ قائم کیے ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ اپنے مسیحہ کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے صف بندی کر رہے ہیں اس کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے بھلا دنیا کا کون سا ایسا انسان ہوگا کہ جس کے خلاف کوئی مورچہ بند ہو اس کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہو اسلحہ جمع کر رہا ہو افراد جمع کر رہا ہو اور پھر اس سے کہا جائے کہ اپنے ان دشمنوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرو جو ان قریب تم پر حملہ کر دیں گے تو بھلا دنیا کا کون اقل مند انسان ہے جو یہ کر سکتا ہے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنا صرف ایک ملک کا تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے درندے کو تسلیم کرنا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ باتیں آج تو ایسے لگتی ہیں کہ جیسے ان کا کوئی محل نہیں ہے کوئی مصرف نہیں ہے اور بظاہر کچھ ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا بہت جلد چند عشروں میں چند مہینوں میں بہت جلد آپ کو یہ سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گے مسجد اقصہ کا انہدام اس کو شہید کرنے کی پوری تیاری اور اب تو یہاں تک باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہرین نئے اور دیگر یہ جو عرب ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں وہ یہودیوں کا مسجد اقصہ کے سہن پر بھی حق تسلیم کر چکے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے عقلیں ان کی گھاس چرنے گئی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ تب چلے گا کہ جب پورے عالم اسلام کو یہ قربانی کے گھاٹ اتار دیں گے کہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے اور کتنا ہم نے ظلم کیا ہے اپنے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ تو یہ وہ قوم اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں یہودیوں کی اتنی مضمت کرنے کی تھوڑے سے تو لوگ ہیں چند کروڑ آدمی پوری دنیا میں یہ لگ بگ میرا خیال ہے کہ کوئی چار پانچ کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے پوری دنیا میں ہمارے صبح خیبر پختون خان غالباً اس سے دو تین حصے کم اس کا رقبہ ہے چھوٹی سے ایک جگہ ہے پوری دنیا میں چند کروڑ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اور پھر کبھی بھی نہیں رہے بہت زیادہ تعداد میں تو آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئیے وہاں بھی یہودیوں کی برائیاں ان کے حالات ان کی تاریخ اب یہ سورہ آل عمران شروع ہوئی تو اس میں جہاں نصارہ کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے یہ پھر یہودیوں کے حالات کیونکہ اس امت کو ان بدبختوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا سب سے زیادہ یہ پوری دنیا کے اندر جو جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں یہ انہی کی پیداوار ہیں جو جو نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا یہ سب ڈرامائن یہودیوں کا تھا تاکہ مسلمانوں کے اوپر دہشتگردی کا لیبل لگا کے عالمی سطح پر ان کی نسل کشی کی جائے اور ان کا قتل عام کیا جا اور وہ اس میں کامیاب رہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں میں دہشتگردیں کتنی عجیب بات ہے یہ ہوتا ہے پروپے گنڈا پروپے گنڈا اسے کہتے ہیں وہ کتنی مشہور بات ہے کہ طالب علموں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آج سبق نہیں پڑنا تو اب کیسے منع کریں استاد بڑے پابند تھے وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جب مرضی چھٹی کر لیں وہ سبق کے بڑے پابند تھے چھٹی نہیں کرتے تھے طالب علموں نے کہا کہ آج پروپے گنڈے سے کام لیتے ہیں اب ایک طالب علم آیا اور سلام کیا اور کہا کہ حضرت کیا حال ہے جی کہ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے کہتے کچھ ہاتھ گرم لگ رہے ہیں خیریت ہے کہتے ہیں نہیں بلکل ٹھیک ہوں نہیں کچھ بخار سا محسوس ہو رہا ہے پھر آگے گئے ایک اور طالب علم نے سلام کیا حضرت کیا حال ہے جی بلکل ٹھیک ہوں لیکن ہاتھ تو آپ کے بہت گرم ہیں پریشان ہوئے کہ میں تو بلکل ٹھیک ہوں کہ نہیں آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا بدلہ ہوا ہے پھر تیسرے طالب علم نے سلام کیا جی حضرت خیریت ہے آج طبیعت بڑی مرجائی مرجائی لگ رہی ہے جب ہر طالب علم ملتا اور یہی بات کہتا تو حضرت نے کہا کہ یار میری نہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج چھٹی کرتے ہیں میں ذرا گھر جا کے آرام کرتا ہوں گھر چلے گئے مشہور آدمی تھے لوگوں کو پتا چلا اب لوگ عادت کے لئے آنے لگے اب جو کوئی آتا وہ کہتا کہ بھی وہ دیکھتا کہ بظاہر تو بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں تو جب خیریت دریافت کرتے تو کہتے کہ بس بیمار ہوں اب بیماری کی وضاحت نہیں ہوتی تھی کیا بیماری ہے تو پروپیگنڈے کا یہ اثر ہوتا ہے وہ کہیں تھگ تھے دو تین ایک آدمی بکری کا بچہ لے کے جا رہا تھا کہتے ہیں اس سے یہ تھگنا چاہیے اللہ والے تھے نیک آدمی تھے تو ایک تھگ آگے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ کتے کا بچہ کیوں اٹھایا ہوا ہے آپ تو نیک آدمی ہیں اور اس سے کیا کام اس نے کہا پاگل آدمی ہو یہ بکری کا بچہ ہے کہتے ہیں بکری کا بچہ آپ کہلیں اسے ہم آپ سے کیا کہہ سکتے ہیں آپ بڑے ہیں تو کچھ فاصلے پر ایک اور کھڑا ہوا تھا جب حضرت آگے پہنچتے تو اس نے کہا یہ تو زمانہ آگیا ہے کہ اللہ والے بھی کتے اٹھائے پھرتے ہیں پڑے پریشان ہوئے کہ بکری کا بچہ ہے اس کو لوگ یہ کتے کا بچہ کیوں کہتے ہیں کوئی آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور کھڑا ہوا تھا جب پہنچے تو کانوں کو ہاتھ لگایا استغفر اللہ استغفر اللہ ہم گنے گار یہ کام کریں تو چلو اچھا لگتا ہے یہ تو اللہ والے بھی کتے کے بچے اٹھائے پھرتے ہیں اس نے پھینک دیا آخر کہتے ہیں یہ کتے کا بچہ ہی ہوگا جو سب ہی کہہ رہے ہیں میرے کچھ دماغ کو ہوگیا تو ان یہودیوں نے سارے مسلمانوں کے بکری کے بچوں کو کتے کا بچہ بنا دیا مسلمانوں کے ہاتھ میں جو بکری کے بچے تھے پروپیگنڈا کر کے اس کو کتے کا بچہ بنا دیا اور مسلمان مان گئے اور اچھے بھلے تندرست تھے پروپیگنڈا کر کے بیمار بنا دیا اور بیمار بن گئے اب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر دہشتگردی کا لیبر لگا ہوا وہ یہودی اور عیسائی دہشتگرد کہیں تو کہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ خود پاکستانی رات دن میڈیا پہ کہتے ہیں دہشتگرد فلان دہشتگرد وہ دہشتگرد یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے دشمن کی کہ اس کے سگوں کو اس کے اپنوں کو اس کے خلاف کر دیا جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی اتنی مذہمت کی ہے اللہ تعالیٰ کی کیا دشمنی ہے ان کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن پاک کے اندر جگہ 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 ان کی مذہمت بیان فرمائیں ان کے کرتوت بیان کریں اور ہم لوگ ہیں کہ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے دوریبت علیہم الدلہ ڈال دی گئی ان پر زلت اینما سوقفو جہاں کہیں بھی پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کے ساتھ وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے ساتھ یعنی اللہ کے عہد کے ساتھ اور لوگوں کے عہد کے ساتھ عارضی طور پر بچاؤ ممکن ہے وباؤ اور لوٹے یہ لو بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ ودوریبت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر المسکنہ محتاجی محتاجی یہ قیامت تک کے لئے محتاجی ڈال دی گئی پوری انسانی تاریخ میں جب سے انہوں نے بدبختیاں شروع کی ان کے اوپر جب سے اللہ تعالی نے محتاجی ڈالی یہ کبھی مسلمانوں کے محتاج ایک زمانہ تھا کہ عیسائی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جہاں ان کو پاتے تھے وہیں پر ان کو زبا کرتے تھے یہ جب اندلوس میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو یہ وہاں بڑے امن سے رہتے تھے مسلمانوں کی حکومت کے زیر سایہ بڑے اتمنان سے زندگی بسر کرتے تھے تو اب یہ عیسائیوں کے زیر سایہ ہیں امریکہ عیسائیوں کا ملک ہے برطانیہ عیسائیوں کا ملک ہے ان کے زیر سایہ ہیں اگر آج امریکہ اور برطانیہ اور یورپ ان کی پشت پر سے ہٹ جائیں یہ چاہے جتنے مرضی پڑے لکھے ہوں جتنے مرضی قابل ہوں جتنے بڑے سائنسدان ہوں یا جتنی مرضی انہوں نے ترقی کر لی ہو یہ دو دن بھی نہیں ٹھہر سکتے یا آج بھی جو شرارتیں کرتے ہیں وہ امریکہ کے ذریعے آپ نے دیکھا نہیں ہے روز ان کی ترجمانی ٹرمپ کر رہا ہوتا ہے آج بہرین سے وہ ہو رہا ہے تحریری مہایدہ آج پندرہ ستمبر ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے سیاہ ترین دن کہ آج بہرین بازابطہ طور پر تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو آج مہایدہ ہو رہا ہے ٹرمپ اور ٹرمپ کا داماد تو سارے کام امریکہ کے کندے کے اوپر سوار ہو کے خود ان کے اندر آج بھی اتنی طاقت نہیں ہے تو امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں وہ محمد بن سلمان پر دباؤ ڈالتے ہیں عرب ملکوں پر دباؤ ڈالتے ہیں پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں براہ راست آج بھی کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لئے محتاج بنا دیا ہے قیامت کے قریب جیسا کب قرب قیامت تھے تھوڑا سا عبال ان کے اندر آئے گا وقتی طور پر جب دجال آئے گا اور دجال لے کے ان کو نکلے گا اور اس کی حکومت قائم ہوگی وہ بھی چالیس دن کے لئے صرف چالیس دن ہوں گے جن میں یہ اپنی بھڑاس نکالیں گے جو دجال کے پھیلاو کا وقت ہوگا لیکن وہ چالیس دن ایسے ہوں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے تو اتنا بس ان کا ایک اروج اور غلبہ ہونا ہے اور اس کو پھر حضرتیس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا کے گھاٹ اتار دیں گے لیکن فی الحال بہرحال آزمائش ہے اور بڑی تکلیف دے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وَبَعُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور لٹے اللہ کا غضب لے کر وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ اور ڈال دی گئی ان پر مسکنت محتاجی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تو نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے کچھ اصول ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ برطاو فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ آگے بتا رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے دالی کا یہ یہ زلت یہ مسکنت یہ ان پر کیوں ڈالی گئی بِأَنَّهُمْ کیونکہ بے شک انہوں وہ بے شک وہ کانو یک فرونا انکار کیا کرتے تھے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا جاننے کے باوجود علم ہونے کے باوجود یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور صرف یہی تک بات محدود نہیں تھی وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ایک ہی دن میں چالیس پیغمبروں اور ایک سو ستر بزرگان نے دین کو شہید کیا تھا ان بدبختوں نے اللہ تعالی نے پیغمبر بنا کے بھیجے اس کو شہید کیا پھر دوسرا اس کو کیا تیسرا ایک ہی دن میں چالیس نبیوں کو شہید کیا اور ایک سو ستر علماء کرام جو ان کے تحفظ میں کھڑے ہوئے ان کے دفاع میں ان کو بھی شہید کر دیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق ناحق بغیر حق کیوں فرمایا کہ اللہ تعالی بتانا چاہ رہے یہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ سب قتل ناحق ہے ناحق قتل کرنا ایک جانور کو بھی انسان مارتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے کوئی چھوٹی سی مخلوق کوئی بھی ہو اس کو بھی انسان ایک چونٹی پھر رہی ہے اس کو بھی آدمی مارنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور یہ کائنات کے سب سے برگزیدہ ترین انسان نبیوں کو شہید کرتے رہے کس بات کی خیر کی امید کی جا سکتی ہے ان سے اور کس بنیاد پر ان کے ساتھ حسنِ زن ہے یہ مسلمانوں کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کی ان کی جنت کیسے ہو جاتی تھی نبیوں کو شہید کرنا کوئی آسان کام ہے اتنا بڑا کام یہ کیسے کر گزرتے تھے اس کی بھی وجہ بتائی پہلے یہ وجہ بتائی کہ ان کو بس زلط اور مسکنت کیوں آئی کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو شہید کرتے تھے لیکن یہ آیتوں کا انکار نبیوں کو شہید کرنا یہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کی نوبت کیوں آئی کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا وہ بھی بتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوا بس سبب اس کے بمعاصو جو انہوں نے نافرمانی کی چھوٹی نافرمانی بڑی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف کھینچتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں چھوٹی چھوٹی چینگاریاں ہیں جو آگ کے علاؤ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے سامپ ہیں سامپ کے بچے جو بڑے ہو کر سامپ بن جاتے ہیں زالی کا یہ اس وجہ سے ہوا بیما بس سبب اس کے جو آسو انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اللہ کے نافرمانی نے آہستہ 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 ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ نبیوں کو شہید کرنے کا بھی گناہ انہوں نے کر دیا وکانویاتدون اور وہ تجاہد سے تجاوس کیا کرتے تھے حلال سے حرام کی طرف کا سفر جو تھا ان کا یہ اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ انہوں نے تمام حدود کراس کر دی تھی لیسو سواءن نہیں ہیں تمام اہل کتاب برابر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں کہتے ہیں نہیں لیسو سواءن نہیں ہیں برابر من اہل کتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک امت ہے قائمتن جو قائم ہے حق پر سب ایک جیسے نہیں ہیں لیسو سواءن سب برابر نہیں ہیں کچھ لیک لوگ بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور سالبہ بن سعید اسید بن سعید اس طرح کے لوگ جو نیک دل تھے اور ایمان لے آئے تھے سب برابر نہیں ہیں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں من اہل کتاب اہل کتاب میں سے بعض لوگ اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے قائمتن قائم رہنے والی حق پر جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ یتلونہ آیات اللہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں رات کے وقت تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی آنا اللیلی رات کے اوقات میں وہم یسجدون اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے سجدہ تو اس لیے جز بول کر کل مراد لیا گیا مراد نماز ہے وہم یسجدون اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں نہیں نماز پڑھتے ہیں یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر و یعمرونہ اور حکم دیتے ہیں بالمعروف اچھائی کا وہ اور اسے بھی کہا کرتے تھے ایمان لانے کی ترغیب دیا کرتے تھے و ینہونہ عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے باقی یہود کو بھی منع کرتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تم باز کیوں نہیں آتے ایمان کیوں نہیں لاتے یہ حرکتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے و یسارعونہ اور جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں و اولائکہ من الصالحین اور یہ نیکو کاروں میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں تو کچھ ایسے ہیں کہ جو اچھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو برے ہیں و ما یفعلو اور جو کچھ کریں گے یہ من خیرین کوئی بھلائی وہ امت مسلمہ ہو یا یہود میں سے جو لوگ حق پر قائم تھے یا وہ لوگ جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا فلن یکفرو ہو تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی ناشکری نہیں کی جائے گی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے متقین کو پرہزگاروں کو انہ الذین بے شک وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے ہرگز فائدہ نہیں دیں گے عنہم ان کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے ان کو ان کے مال نہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے شئیئن کچھ بھی ذرہ برابر وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ فی ہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے کفر کے لئے کوئی بخشش نہیں ہے مَسَلُو مَسَلْمَان نہیں ہوتا تو اس کے ان عامال کا رتی برابر فائدہ اسی آخرت میں نہیں ہوگا ہاں دنیا میں اللہ تعالی جو مرضی عطا فرما دیں مَسَلُو مِثَالُ اس کی مَائِن فِي قُونَ جو یہ خرچ کرتے ہیں فِي حَذِهِ الْحَيَاتِ دُنیا اس دنیا کی زندگی میں کہ مَسَلِي رِيحِن اس ہوا کسی ہے ان کی ان نیکیوں کی مثال اس ہوا کسی ہے فِي حَذِرُن کہ جس میں پالا ہو سخت سردی سخت تھندگ آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں صبح کے وقت ایک برف نمہ چیز پڑی ہوتی ہے بلکل جیسے فرج کے خانوں میں سائیڈوں کے اوپر برف جم جاتا ہے ہلکا ہلکا سا اس طرح سفید شبنم سی پڑی ہوتی ہے جو برف کی صورت اختیار کر جاتی ہے وہ پالا کہلاتا ہے اور جب پالا زیادہ پڑتا ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں ہم گاؤں میں دیکھتے تھے کہ لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے تھے کہ فصل کو پالا مار گیا ہے فصل کو پالے نے مار دیا ہے فصل برباد ہو جاتی ہے کھڑی کھڑی تو ان کے تمام اخراجات کی مثال اس ہوا کی اسی ہے جس میں پالا ہو اب ان کی جو نیکیاں ہیں وہ تو ہوا کی طرح ہیں ہوا ایک مفید چیز ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ایمان نہ لانا یہ پالا ہے جو سب کچھ کو ختم کر دیتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس ہوا کسی ہے فیہا سرن کہ اس میں پالا ہو اصابت وہ پہنچے ہر سا قوم کسی قوم کی کھیتی کو وہ پالا کسی قوم کی کھیتی کو پہنچ جائے وہ ہوا جس میں پالا ہے ایسی قوم ظلمو انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کفر کی وجہ سے اور معصیت کی وجہ سے جو قوم اپنے اوپر ظلم کر چکی کفر کی وجہ سے معصیت کی وجہ سے فاہ لکت ہو پھر وہ اس کو حلاک کر دے وہ ہوا اس پالے والی ہوا فصل کو حلاک کر دے اور پھر وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں اسی طرح ان کے خرج کی مثال ہے وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے